بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو نئی بیگینرز کیلئے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اس فیلڈ میں آئے ہیں تاکہ وہ یہ سیکھ سکے کہ پی ٹو پی کی ذریعہ ہم کس طرح جو ہے وہ لیندین کر سکتے ہیں چونکہ کوئی بھی ایکسچینج ہے خواہ بنانس ہے اوکے ہے کوئن مرکیٹ ہے یا کوئی بھی اور ہے تو اس پہ ہم تب جا کے ٹریڈ کر سکتے ہیں یا کوئی کوئن ٹوکن خریج سکتے ہیں جب ہمارے پاس ڈالر موجود ہو یو ایس ڈی ٹی کی شکل میں ہو یو ایس ڈی سی کے شکل میں ہو کسی بھی شکل میں موجود ہو ہمارے پاس تو تب جا کے ہم اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بل آئیکان کو بھی ہلکا سا پوشت کیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو پہ موبائل اور لیپٹاپ یا دیسٹاپ کا سیم تقریباً فنکشن ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہے لیکن موبائل میں چونکہ سکرین کو مسئلہ ہوتا ہے لیپٹاپ میں آپ کو تڑھا سا وائٹ سکرین ملتی ہے اور اس میں سہولت زیادہ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے بائیو کرپٹو یو ایس ڈی سی ہے جو بھی آپ کو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں یہ پی ٹو پی ٹریڈنگ ہے جب ہم اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ اپشن آ رہے ہیں کہ آپ نے بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے اور کونسی کرنسی کرنے ہیں یہ کرنسی بھی ادھر لکھی ہوئی ہے بی ٹی سی ہے یہ اس ڈی ڈی بی اس بھی بی ان بی وغیرہ تو ہم نہیں چونکہ ابھی بائی کرنا ہے اگر سیل کرنے بھی ہو تو آپ سیل میں بھی اگر آپ کے پاس ڈالر زیادہ ہو اور آپ اس کو سیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو بہتر ایٹ پہ سیل بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم بائی والے سائیڈ پہ آتے ہیں ہم بائی والے بٹن کو پریس کرتے ہیں اسی طرح ہم اگر سیل والے کو پریس کریں گے تو ادھر ہمارے پاس ریڈ کے آ جائیں گے سیل یو ایس ڈی ٹی اور مختلف مرچنٹ وہ دکھائیں گے اس کے ریڈز تو ہم بائی پہ پریس کرتے ہیں ہم نے ابھی ڈالر خریدنے ہیں تو ہم نے کتنے خریدنے ہیں دس ہزار کے فرض کرے پاکستانی روپیز میں ہم خرید رہے ہیں تو یہ جو فیئٹ لکھا ہوئے فیئٹ اس میں آپ پی کی آر کریں گے پی کی آر یہ آرہا ہے اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے مرچنٹ آ جائیں گے اور پیمنٹ میتڈ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اس کو بینک ٹرانسفر کے ذریعے کریں گے ایسی پیسہ سے کریں گے جائز کیش سے کریں گے یا یو پیسہ سے کریں گے جو آپ کے پاس سہولت ہے اسے آپ کریں لیکن جو ایک اچھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بینک ٹرانسفر پر تھوڑا سا چارجز بھی کم آتے ہیں اور اگر بینک آپ کا ٹھیک ہے وہ زیادہ اس میں نہیں ڈالتے تو ایسی پیسہ سے پیمنٹ تھوڑے سی مشکل ہو جاتی ہے اس میں چارجز زیادہ آتے ہیں ویسے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ بینک ٹرانسفر ہے ابھی ادھر آ جائے گا یہ وان ایٹی فور پوائنٹ سیکس فائیو اس کی پرائس ہے اور ایزی پیسہ کی جو ہے نا وہ پرائس آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ وان ایٹی سیون تو اس حساب سے آپ اپنا جو آپ کی پاس سہولت ہے اس حساب سے آپ اس شو کریں میں بینک ٹرانسفر میں جاتا ہوں بینک ٹرانسفر پہ ابھی ہمارے پاس کافی جو ہے نا وہ مرچنٹ ان نے شو کر دی ہیں اگر آپ اونلی شو مرچنٹ ایڈز اس کو کلک کریں گے تو یہ وہ والے ہوں گے جو بنانس کی ویریفائر ہوں گے یعنی یہ جو اس کو ٹک لگا ہے یہ بنانس نے ویریفائی کی ہے اور دوسری جو مرچنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو شو نہیں ہو رہے تھے ان کے ریٹ ان کے بنسبت اچھے ہوتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا چلو اس اس کو ہم ٹک کر دیتے ہیں خالی کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایٹی فور میں چل رہے تھے اور یہ وان ایٹی تری میں ہیں تو اس حساب سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کے دس ہزار ہے کیا یہ مرچنٹ اس کے پاس اتنا بیلنس ہے جو آپ کو دے سکیں ابھی جس طرح یہ کر رہا ہے یہ ہے ہزار والا ہے تو اس سے ہم یہ پرچیس کر سکیں سکتے ہیں چونکہ ہماری کچھ تھوڑی سی بنیں گے میرے خیال میں پچپنٹ سامتنگ ڈالر آئیں گے تو اس سے ہم اس کو کرتے ہیں یا یہ نیچے آتے ہیں لیکن اس میں آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ جو اس کا پرسنٹیج ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا نائنٹی فور پرسنٹ ہے اس کا نائنٹی سیکس ہے اس کا نائنٹی سیکس پوائنٹ سامتنگ ہے جس کا اچھا پرسنٹیج ہے جو آپ اسے سی بائے کری اس کا اسمہیل ٹریڈرز کا ہے نائنٹی ایٹ اور اس نے ٹو ہنڈرڈ ترٹی نائن آرڈرز جو ہیں وہ کمپلیٹ کی ہیں تو اس کا پرسنٹیج اچھا ہے تاکہ الجن میں آپ نہ پڑیں یا نو ادھر سے آپ بھی نئے ہیں اور جو آگے ریسپانس دینے والا بندہ ہے وہ پھر اس طرح ریسپانس دے تو آپ یہ سوچیں گے کہ میرے پیسے ڈوب جائیں گے حالانکہ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے لیکن آپ اچھے بندے سے خریدیں تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کا بینک اکاؤنٹ اور باقی چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی ابھی میں اس کو ادھر دس ہزار لکھ دیتا ہوں دس ہزار میں نے لکھ دیں چنج اشاریاں سامتنگ آ رہے ہیں بائی یو ایس ڈی ٹی ہم کریں گے اس پہ جب ہم کلک کرتے ہیں سکسیسفل پلیس آرڈر جس طرح اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ابھی نیکس سکرین پر یہ ہمیں لے کی جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹائمر شروع ہو جاتا ہے یہ پندرہ منڈ کا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر پندرہ منڈ میں ہم اس کو بینک ٹرانسفر نہیں کرتے تو یہ آرڈر آٹومیٹک کینسل ہو جائے گا اور ایک بات کا آپ نے اور بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ ٹرانسفر بٹن پیسے ٹرانسفر کی بغیر پریس کر دیتے ہیں تو مرچنڈ آپ کے خلاف اپیل کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے لیکن اگر کئی یہ غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو آپ فوراً اس کے ساتھ جس طرح اس کے ساتھ بنا ہوئے کینسل کا بٹن آپ اس پر کینسل کریں اس کو پہلے اس کو پیسے ٹرانسفر کریں اس کے بعد پھر اس سے رابطہ کریں اور اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پندرہ منڈ ہے میں نے موبائل سے اس کو پیسے ٹرانسفر کر دی ہیں ابھی میں نے اس کو ٹرانسفر کو پریس کر دی اور ساتھ کنفارم کو بھی پریس کر دی ہے تو اب جو ہے نا یہ مرچنڈ کا ٹائم جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شروع ہے اور ساتھ نیچی اپیل کا بٹن آ رہے ہیں اگر وہ اس ٹائم میں مجھے پیسے نہیں کر دے تو میں اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہوں اور جو بینانس کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اس کو واپس لے سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پیسے بھی ٹرانسفر کر دی ابھی میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اپنے ویلڈ میں کہ یہ آئے ہیں یا نہیں فنڈنگ اکونڈ میں جاتا ہوں فنڈنگ اکونڈ کو کلک کرنے کے بعد یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یو ایس ڈی ٹی ہمیں ٹرانسفر کر دی ہیں ابھی چونکہ یہ فنڈنگ اکونڈ میں پڑے ہیں تو اس میں ہم اس سے ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے اس فنڈنگ اکونڈ سے ہم اس کو نکالیں گے سپارڈ میں لے کے جائیں گے تو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ابھی ہم آتے ہیں ادھر سے ٹرانسفر کا پٹن پریس کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد اب یہ اس کی ترتیب ہولتا ہے تو ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں چونکہ یہ فنڈنگ میں جا رہے ہیں لیکن ہم فنڈنگ سے فیرڈ سپارڈ میں کرنا چاہتے ہیں یو ایس ڈی ٹی کو تو اس طریقے سے آپ نے اس کو چینج کر کے وہ کر لینا ہے اور کتنا امونٹ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں میکسیمم میکسیمم امونٹ کے بعد ہم اس کو ٹرانسفر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے جو یو ایس ڈی ٹی ٹرانسفر ہو چکے ہیں سپارڈ میں اور سپارڈ میں جس طرح یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پڑے ہیں اب جا کے ہم اس سے ٹرےڈ کر سکتے ہیں یعنی کوئی کوئن کوئی ٹوکن اس سے پرچیز کر سکتے ہیں بائی کر سکتے ہیں ہم جاتے ہیں بنانس کے مین ایکسچینج کے اوپر یہ کلاسک اور ایڈوانس دونوں میں آپ ٹرےڈ کر سکتے ہیں میں اس کو کول رہا ہوں یہ ابھی آپ کے سامنے کول چکا ہے ایک بائی اور ایک سیل کا بٹن ہے یہ ہماری یو ایس ڈی ٹی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی اور یہ بی ڈی سی کا پیر کھلا ہوا ہے اگر ہم اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر آ کے اس کا امونٹ اپنا لگائیں گے کہ 50% یا 100% سارے کے سارے کمیں پرچیز کرنا چاہتا ہوں یا جو بھی ہو تو یہ اس کے پاس آپ کے پاس امونٹ آ جائے بائی کا بٹن پریس کریں گے اور آپ کا یہ امونٹ بائی ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے سیل کا کرنا ہو تو سیل کا بھی وہی طریقہ ہے اس میں دو آرڈر ہوتے ہیں تین آرڈر ہیں لیمٹ ہے اور مرکیٹ ہے لیمٹ آرڈر پہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں فرص کرے سو کی اوپر ٹوکن لینا چاہتا ہوں تو آپ سو لگا کے اس کو کر سکتے ہیں خرید سکتے ہیں اور اسی طرح جو چیز آپ نے جتنے میں خرید دی ہیں اگر آپ لیمٹ آرڈر پہ اس کو بیچنا چاہیں سیل کرنا چاہے تو آپ ایک سو بیس اس کا ریٹ لگا دیں ایک سو بیس ریٹ لگانے کے بعد ساتھ آپ یہ سیٹ کریں کہ میں ہنڈر پرسنٹ بیچنا ہے یا فیفٹی پرسنٹ بیچنا ہے مرکی ٹریٹ تو وہی ہوگا جو آپ کو جس طرح سامنے نظر آ رہا ہے یہ مرکی ٹریٹ ہے اسی پہ آپ اسی وقت جو ہے وہ بائی سیل کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بل ایک آن کو بھی حلکہ سا پوش کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھیں اللہ حافظ